بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علی فنرلائی امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اب بالکل خیریت سے ہوں گے تو آج محرم حرام کے سلسلے کی ہماری دوسری ریسپی ہے آج ہماری کچن میں بن رہا ہے بہت ہی مزیدار سوجی اور بیسن کا حلوہ جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو کیسے بنتا ہے چلیں چلتے ہیں کچن میں اور ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کر دیں اور پلیز ویڈیو کو فل واج کیا کریں تو چلیں چلتے ہیں کچن میں اور ریسپی آپ سے شیئر کرتے ہیں آج ہماری کچن میں آگئے ہیں تو یہ میں نے آدھا کلو بیسن لیا ہے آدھا کلو سوجی ہے یہ برابر کی لینی ہے اور یہ ایک کلو میں نے چینی لے لیے اس میں پانچے الائچینڈ آل دیں ہیں جو اس کی چاشنی بنے گی اور اس میں ایک کلو گھی دلے گا گھی آپ کوئی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں دیسی گھی ڈال لیں کوئی بھی ڈال لیں آئل ڈال لیں لیکن ہلوے کا مزہ گھی میں ہی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کو چولے کو آن کرتے ہیں اور یہ چاشنی چڑھاتے ہیں اس میں چاشنی کے لیے ایک کلو چینی ہے اور اس میں تقریباً ڈے لٹر پانی ڈال لائے گا چلیں پھر شروع کرتے ہیں آج ہاں جی تو چاشنی سب سے پہلے چھڑھائیں گے اس میں ہم یہ ڈے لٹر پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھا رہا مکس کر لیں گے اگر ہماری یہ چاشنی تیار ہو رہی ہے تو ہم دوسرے چولے پھر اپنا بڑا پین چڑھائیں گے اور اس میں سوجی اور بیسن مکس کر کے اس کی بنائی کریں گے سب سے چلیں ہم اس پہ دیکھچہ چڑھاتے ہیں پہلے آج ہاں جی یہ میں نے دیکھچہ چڑھا دیا اس میں ایک کلو میں نے گھیڈ ڈال دیا تو اب یہ جو ہمارا سوجی اور بیسن تھا اس کو مکس کر لیں گے اور اس دیکھچے میں ہم اس کو بنائی کریں گے اور یاد رہے کہ اس کی بنائی بہت سلو آنچ پہ کیوں کی جائے جتنی سلو آنچ پہ اس کی بنائی کی جائے گے اتنا اچھا ہے یہ اندر سے اس کا کچھاپن دور ہوگا تو چلیں اس کو چڑھاتے ہیں پھر میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے سوجی اور بیسن میں نے ایک ساتھ گھیڑ میں ڈال دیا اب ہم اس کی کریں گے اچھی طرح سے بنائی بنائی اس کی بہت سلو آنچ پہ گھرنی ہیں اس کی بنائی پر ہے اتنا اچھا بنائی ہوگی اس کا کچھاپن دور ہوگا اور ہلوے میں ٹیسٹ آئے گا تو چلیں میں اس کی بنائی کرتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی سوجی اور بیسن ہمارا اچھی طرح سے بن گئے یہ بابل با آگئے ہیں کلر اپنا چینز کر گیا اور بڑی پیاری کشکو آ رہی ہے تو اور اگر ہماری یہ دیکھیں چاشنی بھی حرام نیلہ ریڈی ہو چکی ہے تو بس اب ہم اس میں یہ چاشنی ڈالیں گے اور اس کی بنائی کریں گے لیکن اب اس میں یہ جو ہم نے چاشنی بنائی ہے یہ اس میں اڈ کریں گے لکھ 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 کر گے اس میں ڈالیں گے یہ چاشنی اس میں ڈیاد کر دیں گے اب پھر سکر ایک دفعہ بھنائی ہوگی جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور آئل نہیں چھوڑ جاتا یہ اپنا جو ڈیم نے اس میں ڈالا تھا تو اس کی آمام کریں گے بھنائی تو پھر میں آپ کو دخاتا یہ دیکھیں جی الحمدلللہ الوے نے گھی جھوڑ دیا اور بڑی ضبط اس کی بنائی ہوئی ہے تو بس اب اس موقع پہ ہم اس میں یہ جو ہمارے کٹے ہوئے پستہ بادام ہے یہ تھوڑے سے اس میں ایڈ کریں گے باقی ہم گارنش کے لئے رہن جائیں گے بیچھے سے فلیم آف کر دیں گے چلے میں اس کی سروین کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے ہمارا بیسن اور سوجی کا حلوہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اوپر گارنش اور اس میں میں کوئی کلر ہوگا نہیں ڈالا وہ آپ لائک کرتے ہیں تو زردہ کلر آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ تو اریجنل ریسپی کی طرح بنایا ہے تو اسیسی کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کریں گے یہ مہرم رام رسلے میں دوسری ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتا ہوں ریسپی آپ کو اچھے لگے گی اس کے ساتھ ہی ویڈیو ختم کرتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ